اے گا یا اللہ میں لانوں کی نا دیان آتا اے گا زونیا میں لانوں کی نا دیان آتا بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں بابا علی نظامی یوٹیوب چینل میں ہوں بابا نظامی آج میرے سامنے ایک ویڈیو آئی میں نے اس کو سنا میں سمجھا کہ میں یہ ریاکشن میں ویڈیو جو ہے نا اپنے ناظرین کو دکھاؤں میرے ویور جو ہیں وہ اس بات کو سنیں اور دوسرے لوگ جو بھی ہیں وہ بھی سنیں کہ بندے کی شادی ہوتی ہے شادی ہونے کے بعد پھر اس کے ذہن میں بڑے خیالات آتے ہیں اللہ کریم یعنی خیالات سے مراد تمنائے اللہ مجھے بیٹا دے مجھے اولاد دے جب رب کریم بیٹا دیتا ہے نا تو باپ کہتا ہے میں اس کو وکیل بناؤں گا ماں کہتا ہے نہیں 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 میں اس کو بہت بڑا افسر بناؤں گی وکیل سے بھی بڑا مامو کہتا ہے میں اس کو جج بناؤں گا چاچو کہتا نہیں میں اس کو چیف جسٹس بناؤں گا کیونکہ میں نے لڑائیاں لڑنی ہوتی ہیں تو یہ کیس بڑے فصلے بڑے کرے گا میرے حق میں یعنی کہ بندے کی سوچ عجیب ہوتی ہے بچہ خوبصورت ہو نا اور ذہین ہو تو یہی کہتے ہیں کہ اس کو جج بناؤں گا اس کو وکیل بناؤں گا اس کو ایسا چوب بناؤں گا اس کو افسر لگاؤں گا اس کو فلانا بیوروکریٹ بنا دوں گا اس کو فلانا اجناب بڑا افسر بنا دوں گا اگر وہی بچہ اس میں کسی آزا کی کمی ہو اس کی زبان صحیح نہ چلتی ہو اس کے کسی آزا میں کمی ہو تو کہتے ہیں اس کو حافظ بنا دو آنکھوں سے آنکھوں کی بنائی کم ہو یا کوئی آزاد ٹھیک نہ ہو تو کہتے ہیں اس کو جناب مولوی بنا دو حافظ بنا دو اس بات کو سننا سمجھنا اگر آزاد ٹھیک ہے تو بہت بڑا افسر بنا دو اگر آزاد ٹھیک نہیں ہے تو بڑا افسر نہیں بن سکتا یہ روٹی سے تنگ آ جائے گا آخر کار پھر بھی دین اسلام ہی ہے نا جس نے معذور کو بھی روٹی کھلا دی آخر کار یہ ایک اللہ کی پاک کلام ہے نا یہ دین اسلام ہی ہے جس نے سہرہ دیا پھر اس معذور کو بھی اب اس قسم کا جو جن کی زبانیں ٹھیک ہیں جن کے دماغ ٹھیک ہیں جن کی شکلیں ٹھیک ہیں جن کے رنگ خوبصورت ہیں وہ تو یہی سوچتے ہیں کہ بڑا افسر بنے گا لیکن اب میرے سامنے کسی کا کوئی موقف ہوگا کسی کا کوئی موقف ہوگا میرا نظری یا میری سوچ یہ ہے کہ اب اس بندے کو سنیں اس کی زبان صحیح الفاظ نہیں ادھگی کر سکتی لیکن معذور ہونے کے باوجود اس کے دل میں اس کے دماغ میں کونین کے والی کا عشق آئے وہ سنگا نہیں آئے وہ کرسی پر بیٹھ کر اس نے پھر وہ حضور کے عشق میں حضور کی محبت میں وہ جس طرح وہ الفاظ علا سکتا تھا اس نے علا ہے یہ میں تنبیہ کے طور پر نصیت کے طور پر یہ بات کر رہا ہوں تاکہ جن کی زبانیں دماغ ٹھیک چلتے ہیں وہ اس طرف بھی کوشش کیا کریں یہ چھوڑ دیں کہ ہم نے بڑا افسر بنونا بریکلیٹ بنونا ہم نے وکیل بنا رہا ہے ہم نے جج بنانا ہم نے یہ بنا رہا ہے جس کا کوئی سہارا نہیں آئے اس کا سہارا کملی والا ہے سنے آبا مجھے تو یہی لگ رہا ہے یہ قدو والا واقعہ ہے علامہ سید شاہد حسین گردیج صاحب نے یہ بیان کیا تھا تو وہ اس نے بڑا عروج پکڑا ہے پھر عمران آسین میں بیان کیا تو میرے خیال میں تو یہ قدو والا واقعہ بیان کر رہا ہے لیکن جس طرح بیان کر رہا ہے اس کا عشق ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ